بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم چلتے ہیں ویڈیو کے طرف آج کا جو مسئلہ سٹارڈ ہو رہا ہے پی ٹی اے کا جو موبائل بن ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو ایک میسیج بتاتے ہیں کہ آپ کو چوری چوری سے جو میسیج آئے گا آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا موبائل ریجسٹر کروائے پی ٹی اے سے تو آپ کس طریقے سے پی ٹی اے سے ریجسٹر کرواتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو سارا فروسیجر بتا دیں گے کہ جس طریقے سے آپ اپنا آئیمی چیک کرے پہلا پہلا آپ اپنا آئیمی چیک کرے آپ پہلا آپ گوگل کروم کو اوفن کرے ٹھیک ہے اس میں پی ٹی اے لکھے ٹھیک ہے پی ٹی اے لکھ لیا پھر آپ کو انڈر کیا اور پی ٹی اے ہوم پر کلک کیا ٹھیک ہے پہلا آپ اپنا موبائل چیک کرے اور اس کے بعد آپ کو جو میسیج آئے گا کہ آپ کا موبائل ریجسٹر ہے یا نہیں ہے جو آپ کو بتائے گا وہ پوسیجر کرے اس کے بعد ٹھیک ہے ہم آپ کو فورا طریقہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے موبائل ریجسٹر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو پی ٹی اے کے ویب سائٹ میں جو آئیمی سرچر ہے ہم آپ کو اس میں آپ کو پروپ کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس طریقے سے آپ کا جو موبائل ہے آپ کی آپ کے موبائل آپ کی موبائل کی آئیمی کس طریقے سے آپ اپنے سامنے شو کرتے ہیں تو آپ اپنے موبائل میں سٹار ہے سیبر چیہش میں لائے لیں تو آپ کا آئیمی نمبر آپ کو شو ہوگا آپ اپنے ساتھ ریٹر میں لکھے پھر آپ اس میں اس میں لکھے ٹھیک ہے اس میں کہہ لگے ہمیں ایک آئیمی لکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ افرو ہے کہ نہیں افرو ہے یہ ریجسٹر ہے نہیں ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو سارا پروسیجر بتا دیں گے ٹھیک ہے ہم نے ایک آئیمی نمبر دے دیا ہے اس میں ٹھیک ہے ہم یہ چک کرتے ہیں کہ اس میں کہ یہ ریجسٹر ہے نہیں ریجسٹر ہے کیا ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے سارا پروسیجر کریں ٹھیک ہے چک پر کلک کریں ٹھیک ہے یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو موبائل ہے نمبر دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو موبائل ہے نا آپ کے پاس یہ ریجسٹر نہیں ہے آپ یہ ریجسٹر کریں ٹھیک ہے آپ یہ ریجسٹر کریں آپ یہ ریجسٹر کریں ہم آپ کو یہ طریقہ بھی بتانے گا کہ کس طریقے سے پہ پھر آپ یہاں پر بروسر پر آ جائے اور یہاں پر لے کے پی ٹی اے ڈیوائس ریجسٹریشن ٹھیک ہے آپ یہاں پر کلک کریں اور یہاں ڈیوائس ریجسٹریشن پر کلک کریں آپ کے سامنے ایک ٹیبل شو ہوگا آپ اس میں اپنا آئی ڈی بنا لیں پھر اس کے بعد آپ پھر یہاں پر اپنا آئی ڈی بنا لیں ٹھیک ہے آئی ڈی بننے کا طریقہ یہ یہ سارے پروسیجر اس نے بتا دی ہے کہ اپنا آئی ڈی کیسے بنوانا آئی ڈی کے اس پر کلک کریں ٹھیک ہے اور یہاں پر لوکل پاکستانی اور یہاں پر اپنا نام لکھیں ٹھیک ہے پرس کریں ہم اس کو نام دیتے ہیں میں نے اس کو نام دیا ٹھیک ہے پھر یہاں پر فون نمبر دیا پرس کریں اس کو یہ یا اسمال میں لکھنا ہے یا لیٹل میں لکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلا آپ اپنا نام لکھیں پرس کریں میں اپنا نام لکھتا ہوں ٹھیک ہے پرس کریں میں ایک نام لکھتا ہوں ٹھیک ہے پھر یہاں پر فون کا نمبر دیا پر پرس کریں میں ہم اس کو فون نمبر دیا پر یہاں پر اپنا ای میل لکھیں پرس کریں میں ایک کا ای میل لکھتا ہوں اس میں پرس کریں میں یہ لکھنا اور یہاں پر جو آپ کا سٹی ہے یہ لکھ لیا ٹھیک ہے پرس کریں میں پشاور لکھتا ہوں ٹھیک ہے میں نے پشاور لکھ لیا یا مردان لکھ لیا پشاور لکھ لیا ٹھیک ہے یہاں پر اپنا ایڈرس لکھ لیں پی کے پرس کریں پشاور پی او جو آپ کی جگہ کے جو ایڈرس ہے آپ یہاں ہوا یہاں پر ڈالیں آپ اپنا سیٹی کا نام لکھتا ہوں یہاں پر ای میل لکھ لیں اور یہاں پر انائیسی دے دیں پرس کریں ہم اس کو انائیسی دے دیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے لکھ لیا اور یہاں پر آپ اپنا پاسورڈ دے دیں پرس کریں ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے لکھ لیا اور اسی طریقے سے آپ پاسورڈ دے دیں اس کو میں سارا طریقہ آپ کو بتاؤں گا پھر یہاں پر چک لگا لیں ٹھیک ہے ہاں یہاں پر کلک کریں اور جس میں جو کھا رہے ہیں اس کو سیلک کریں تو آپ کا ریزسٹیشن ہو جائے گا ٹھیک ہے ہو گیا پھر اس کے بعد سبمیٹ پر کلک کریں سبمیٹ پر کلک کریں کے بعد آپ کو لگن میں آ جائے گی آپ کو افرو ہو جائے گا آپ کو لگن کریں آپ سبمیٹ کریں تو سبمیٹ کے بعد آپ کو ای میل پر ایک میسج موصل ہوگا اس اپنا جی میل اوپن کریں اور اس میں جو میسج آئی ہو ہے اس پر کلک کریں اور یہاں دوبارہ آپ کا جو آپ کا جو آئی ڈی ہے وہ اکٹے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم اس پر آئی ڈی کول اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے آئی ڈی بنا لیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پر کلک کریں ٹھیک ہے اپنا ڈیوائس ریجسٹر کرنے کے لئے ٹھیک ہے پہلا یہ جو لوگ باہر ملک سے آئی ہوئے ہیں اس پاسپورٹ پر ایک ڈیوائس پری میں ریجسٹر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو یہ والے نشان ہے نا آہ موبائل ریجسٹرشن ٹو فیر ڈیوٹی ٹیکس یہاں پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو آہ جو موبائل کا جو موبائل پر جو ٹپس لگا ہوا ہے وہ آہ وہ آپ کو میسج میں آ جائے گا اور آہ یہ آہ جو پیسے ہیں نا وہ بینک میں جمع کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو آہ یہاں پر اپنا نمبر لکھیا ٹھیک ہے میں لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے پرس کرے ایک یہ جو یہ آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ جو لوگ باہر سے آئی ہوئے ہیں تو آپ اس کے پاسپورٹ پر ایک موبائل ریجسٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر محبور نمبر دے اور جو آپ کے پاس سنگل سم ہے اس پر کلک کرے دبل سم ہے تو اس پر کلک کرے اس میں آئی میڈ ڈال دے ٹھیک ہے اور سب میٹ کرے تو آپ کو میسج محصول ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہم نے موبائل ریجسٹرشن ٹو فیر ڈیوٹی ٹیکس ہے نا اس پر کلک کرے تو اس پر اپنا نمبر لکھے اور یہاں سنگل سم ہے تو سنگل آئی میڈ لکھے میں نے آپ کو دا سٹار ہیز زیرو چھے ہیز پر آپ کو اپنے آئی میڈ شو ہو جاتا ہے آپ کی ٹو آئی میڈ ہے ٹو ٹو آئی میڈ ہے ٹو 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 میں ہے ٹھیک ہے تو آپ تپلزم پر کلک کرے اور اپنے آئی میڈ اس میں ڈالے اور سب میٹ کرے آپ کو میسج محصول ہو جائے کہ آپ کے موبائل پر ٹکس کتنا ہے تو آپ اپنا ٹکس جمع کرے تو آپ کا موبائل آپ کا جو موبائل ہے تو وہ ریجسٹر ہو جائے گا اس کمنی کے سا ٹھیک ہے تو دوستو یہ طریقہ تھا اور اپنا ای ڈی بانانے کا اور موبائل ریجسٹر کرنے کا طریقہ یہ ہے ساری پوسیجر میں نے اس میں بتا دی تو آپ ہمیں اسٹرگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور پیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ طریقہ تھا پی ٹی اے سے اپنا موبال لیجسٹر کرنے کا طریقہ تو میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا کہ یہ طریقے سے آپ اپنا موبال لیجسٹر کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند ہوگی تینکیو پور واشنگ اللہ حافظ